سیر ناصر ہے میں ڈاکٹر امبیتکر محاصفہ کا سیکیٹری ہوں امبیتکر محاصفہ میں سٹھ سٹھ آئی ایس ادھیکاری ہیں دلیت بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیتکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پائدہ ہو گیا ہوں لیکن ہندو ہو کے مروں گا نہیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں آمیں اسلام میں لیکن جو ہمیں فیسلیٹی مل لی ہے وہ ہم کو دلیت کیسی سے مل لی ہے کیا دلیت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نتدیل کرے اور ختمہ نہ کرائے کیا ممکن ہے یہ مباہ صاحب نے سوال کیا کہ دلیت بابا امبیتکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں بلکہ صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیت کر ڈاکٹر بابا صاحب امبیت کر ان نے جب دیگر مذہب کی تحقیق کی سب سے بہتر مذہب انہیں لگا اسلام افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کلیام انہیں قبول نہیں کیا اس لئے انہیں دوسرا بہتر مذہب بدیزم کو قبول کیا آپ کا سوال ہے کہ دلیت اگر کہتے کہ ہم اسلام قبول کرے اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے اور ختمہ نہ کرے جائز ہے نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے آپ کا پرانا نام پرقاش ہو یا جون ہو نام بدلنا فرض نہیں ہے کئی آپ دیکھیں گے صاحبہ نے نام نہیں بدلے تو نام بدلنا فرض نہیں ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں بالکل جائز ہے آپ کا دوسرا سوال کیا خطنا کرنا فرض ہے خطنا کرنا فرض نہیں سنت موقعہ ہے مستعب ہے اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفیکٹ دینے کے لئے خطنا کرنا فرض ہے ہندوستان میں ہاں بھار جائیں گے تو خطنا کرنا فرض نہیں لیکن خطنا کرنا اچھی بات ہے بہتری نے لیکن فرض نہیں ہے یہ سنت ہے کرنا اچھی بات ہے تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا نام نہیں بدلوں گا اور خطنا نہیں کہوں گا تو میں کہوں گا اہلن و سہلن کم از کم شرک سے تو بچیں گا کم از کم دوزک سے تو بچیں گا جنت میں جائیں گا انشاءاللہ